بات بات لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بے خیر کریس ہوں گے دو ہزار بائیس کے بڑے بکروں کی ویڈیو لگا رہے ہیں میرے بھئی اگر آپ لینا چاہتے ہیں میرے بھئی لام صاحب تقریباً اسی پچاسی کے قریب بکرہ ہے اور یہ صرف تول کے لیے آفر دے رہے ہیں وزن کر کے باقی اگر آپ ہر رینج کے جانور لینا چاہتے ہیں وہ مل جائے گا اور ان کی تول کے فائنل پرائس آپ کو دے رہے ہیں ابلک پرنٹ میں میرے بھئی سندھی مال اتنی ویلی ہونی ہو تو سندھی مال خوبصورت نہیں ہوتا دوسری بات ایک بلیک ہوتے ہیں لال ہوتے ہیں بلکل زیادہ ان کی بھی اتنی ویلی ہونی ہو دبے والے خوبصورت بکرے اور راجنپوری بکرے لیکن خوبصورت پرنٹ والے جانور ہوں گے اور پرائس ہو کر رہا فکس آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو چاہیے انشاءاللہ طرح سابر گوڑ فارم پہ آئیں آپ کو جس کڑا گری کا جانور چاہیے انشاءاللہ طرح ملے گا لیکن آپ جلدی آئیں اور انشاءاللہ طرح اچھے اور سستے جانور سابر گوڑ فارم ڈیرہ خازی خان کی طرف سے لے جائیں پہلے آپ کو جانور دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پرائس بتاتے ہیں ان کا وزن جو وزن وزن کی بات کر رہا ہوں پچاس کیجی سے لے کر ایک سو دس کیجی تک بکرہ ہے زندہ ویڈ میں ٹھیک ہے اور یہ پرنٹ کی بات کر رہا تھا یہ جیسے اب لک بکرے ہوتا ہے یہ دیکھیں میرا بھی ماشاءاللہ سے ساری اس نے نیچے کیا ہوا ہے لیکن خوبصورت ڈیزائن میں میرا بھی بکرے اگر آپ عید کا سیزن لگانا چاہتے ہیں آپ یہ سوچیں دس لاکھ کا مال لیتے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں آپ انشاءاللہ اگر عید اچھی رہی تو دس لاکھ کی منافع ہوگا اگر آپ عید پہ ایک مثال کے طور پہ سیزن ایک مثال عید پہ جیسے بکرے بیشتے ہیں لوگ کو بکرے پرائس ڈون ہو جاتی ہے پھر بھی آپ کو انشاءاللہ پانچ چھے لاکھرام سے بچ جائے گا کم سے کم جو پرائس چل لئے یہ میرا بھی باقی ایک میسج آپ سب بھیوں کو دینا چاہتا ہوں میرا بھی اگر ابھی بھی سستے ملیں گے باقی دن با دن بکرے مہنگے ہوتے جائیں گے اور بکروں کی پرائس بڑھتی جائے گی اور اس کے بعد بکرہ بھی بڑھتا جائے گا میرا بھی آپ یہ سوچیں اید تک اگر پالتے ہیں اید تک یہ بکرے اتنے وزن میں نہیں رہیں گے اگر آپ اچھی خوراک اور اچھا ونڈا کھل گندوں وغیرہ لگائیں گے تو بکرے اچھے پلیں گے نا میرا بھئی مین بات ہوتی ہے محنت کی محنت کریں گے انشاءاللہ رزق کبائیں گے لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں گجران والا سیالکوٹ لاہور پنڈی اسلامباد کراچی پشاور اور ہمارے پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں جھانگ ہو گیا سرگودہ چکوال اور ناروال شکرگھر گجرات کشمیر جیلم اور تلہ گانگ خشاب میاں والی اور خشاب اور ملتان وغیرہ بھاولپور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے شہر ہیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں مزدوری کے لیے اپنا بکرے لے لیتے ہیں دو تین مہینے پہلے اور اپنا پورے سال کی کمائی کر لیتے ہیں میرے بھی ماشاءاللہ سے اور باقی اگر آپ نے بکرے وغیرہ لینے ہیں میرے بھئی آپ آئیں ڈیرہ غازی خان میں آپ سابر گوڑ فارم کا ایک بار ضرور ویزٹ کریں دوسری بات آپ کسی کے ریفرنس سے نہ ہیں آپ ڈیرہ غازی خان کسی اور فارم والے کے پاس ہیں وہ پھر ہمارے پاس لے آئیں گے ٹھیک ہے ان کے ذریعے آئیں گے آپ کو جانور تھوڑا مہنگا ملے گا اگر آپ خود الگ آئیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی ڈیل آپ سے ہماری صحیح ہو جائے گی اور جلدی بھی ہو جائے گی وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا اپنا مال ہوگا اور لوگوں کا نہیں ہوگا لوگ جو نا کیا کرتے ہیں جتنے بھی فارم ہے جتنے بھی زیادہ تر ایک مثال دیرہ ڈیرہ غازی خان میں سو فارم ہے سو میں سے پانچ سے چھ فارم ہوں گے جن کا اپنا مال ہوگا باقی لوگوں کا مال وہ بیجتے ہیں لوگوں کو یہ کرتے ہیں ان کا اپنا مال یہ وہ آگے جا کے ڈیل کرواتے ہیں میرے بھئی ڈیل کرانے میں آپ کا نقصان ہے آپ اس سے بہتر خود مالک سے جو ڈیل کریں گے تو آپ بھی کا فائدہ ہونے میرے بھئی آپ دوسرے سے ریفرینسے کریں گے دیل تو وہ جانور آپ کو مہنگا پڑے گا میرے بھئی میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو بول لوں اگر آپ نے بکرے لینے ہمارے پاس چلے ہیں سیدھا اور جتنا بکرہ اٹھانا انشاءاللہ آپ اٹھا کے لے جائیں ابھی مال اور بھی آ رہا ہے اگلی ویڈیو میں اسٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ سامنے ہمارا فارم ہے یہ آپ دیکھ لیں سابر استاد نادر اور نوید گوڑ فارم میرے بھئی یہ الحمدللہ ہم تینوں بھائی ہیں اور ہمارا اپنا ذاتی ہار ٹائم مال دستیاب ہوتا ہے ابھی یہ بھی ہمارا مال آ رہی ہے آپ دیکھ لیں یہ تو ایک سیمپل دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آئیں اور شاک کریں اور بزنس کریں اور سیل پرچیز کریں میرے بھئی ہمارے پاس مال وغیرہ بہت زیادہ ہے میرے بھئی آپ جسٹرم دل کرے آپ آئیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑے بکرے چھوٹے بکرے درمیانے بکرے مل جائیں گے اب مال وغیرہ اور آ رہا جمع کر کے انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو بناتا ہوں میرے بھئی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ دیکھنا میں نے مال جمع کرایا میرے بھئی اور جیسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے سابر گوڑ فارم پہ آئیں گے آپ بولیں گے نا سابر بھی ہمیں پانچ سو جانور چاہیے صرف پانچ منٹ کے اندر ہے آپ کو انشاءاللہ پانچ سو سات سو آٹھ سو ہزار جانور آپ کو کٹھا کر دوں گا کیونکہ ہمارا اپنا مال گھروں میں زیادہ تر رکھتے ہیں اور فارم پہ جگہ نہیں ہے مال بہت زیادہ ہوتا ہے نا اس وجہ سے اور فارم کے اندر ہمارا مال بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے ہارڈ ٹائم بڑا بکرہ چھوٹا بکرہ درمیانہ بکرہ جتنا آپ اٹھائیں گے انشاءاللہ آپ کو دیں گے آپ کو چھوٹا بکرہ ایک ہزار پچاس رپے کلو دے رہے ہیں میرے بھئی اگر آپ بڑا بکرہ لیں گے تو آپ کو فائنل پرائس سے بارہ سو رپے دیں گے ابھی تو بکرے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر جو بڑے بکرے تھے وہ چتر ستر پہ چتر ہزار والے تھے جو پہلے پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی لوٹ ابھی پینتیس چالیس والا پینتالیس والا پچاس والا پچپن والا ایڈ ہو گیا ہے کم سے کم جو بکرہ اس کے اندر چل ہے پینتیس ہزار پر کے چھوٹے سے چھوٹا بگرہ ایک ہزار پچاس رپے کلو آپ تول کے لینا چاہتے ہیں تول کے بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ دے دیں گے میرے بھئی اگر آپ اس طرح لمسہ دیکھ کے سودا مارنا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں ہم سے باقی آپ لوگوں کو اپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بار سابر گھوٹ فارم پہ ہے لیکن سندھی سے اچھا ہے خوبصورت راجنپوری لیں ابلک پرنٹ لیں ڈبے والا جانور لیں خوبصورت لیں تول کے لوگ آپ کو دیسی اور دوگلہ اور سندھی مال دیں گے لیکن ہم صرف راجنپوری کی بات کر رہے ہیں اور ابلک پرنٹ کی بات کر رہے ہیں میرے بھی مکھی جینا ابلک پرنٹ اور خوبصورت کوالٹیک ہے جیسے یہ پرنٹ ہے نا میرے بھی یہ چیز آپ دیکھیں نسل والا مال دیں گے لوگ دیکھ کے بھی پسند کریں وہ چیز ہم آپ کو دیں گے